جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے جب ان پر کوئی گزر ہو جاتا ہے شیطان کے کسی سائے کا اِذَا مَسَّهُمْ تَعَفُ مِنَ الشَّيْطَان شیطان کا کوئی ان کے اوپر گزر ہو گیا کوئی سایا پڑ گیا تذکروں فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں فوراً خوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم پر کچھ اثر پڑ گیا تھا کچھ عارضی طور پر کچھ غفلت سے تاریح ہو گئی تھی جیسے کہ خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سے آ جاتا ہے وَإِنِّي لَا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْم اور میں روزانہ ستر ستر مرتبہ انہ سے استغفار کرتا ہوں دیکھیں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل کے اوپر ہجاب وہ بہت اور شئے ہے اور حضور کے قلب مبارک پر ہجاب آپ کے قلب مبارک کا ہجاب جو ہے وہ ہماری سو حضوریوں ناکوں حضوریوں سے بڑھ کر جو ہے وہ حضوری کے درجے میں ہوگا لیکن جو انٹینسٹی ہے جو تعلق معلہ کی انٹینسٹی ہے اس میں ذرا سی کمی بھی آ گئی ہے تو اس سے حضور نے تعبیر کیا کہ میرے بھی دل پر کبھی کبھی ہجاب آ جاتا ہے انہو لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ انٹینسٹی تو کم ہو گئی نا یہ بجلی جس پاور کیا ذرا سی کم ہو جائے گی تو ایک دوحہ تو آپ کو محسوس ہو کہا اندھیرہ ہو گیا حالانکہ بجلی ہے روشنی ہے اندھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پاور کم ہوئی ہے تو فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُغَانُ عَلَى قَلْبِ وَإِنِّي لَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ يَوْم اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَعَئِفُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا تو فوراً وہ چوکننے ہو جاتے ہیں یاد کرتے ہیں فَإِذَاهُمْ مُبْسِرُونَ اور ان کی آنکھیں کھوئی جاتی ہیں انہیں حقائق نظر آنے لگتے ہیں وقتی سا جو سایا پڑ گیا تھا اس سے وہ فوراً نکل آتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ باقی جو شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں شیطان گھسیڑ کر لے جاتے ہیں فِلْغَيِّے وہ اس قجی کے اندر وہ گھسیڑتے ہوئے دور تک پہنچاتے ہیں جیسے بلم بن باورہ کو پہنچایا یا اسے آخری حد تک پہنچا کر دم لیا تو شیطانوں کا جو ولی ہوگا پھر شیطان کا تو اس کے اوپر زور چلے گا لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان پر تو شیطان کا اختیار ہے ہی نہیں وہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی ذرا سا ان کے اوپر کوئی اثر پڑا بھی کوئی سایا سایا بھی تو فوراں چونک گئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے